اسلام علیکم میں ہوں روف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو ڈاک کے ساتھ حاضر ہوں پہلے تو نئے دوستوں کو کہنا تھا جو چینل پہ آتے ہیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یہ بڑی ایک سٹوری ہے یہ ہمارے دوست ہیں خاور گمن صاحب یہاں دنیا یا اس کے ٹی وی کے پیورو چیف ہیں ایک بڑی ایکسکلوسیو سکوپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پرمیسٹو پاکستان کا انہوں نے انٹرویو کیا ہے اور اس میں انہوں نے بہت ساری میرا کے لئے اہم چیزیں ہیں بڑی بریکنگ سٹوریز جو ہیں نا وہ سامنے ہی ہیں بل میں دیکھ رہا تھا کل بھی سارا دنیسی پہ بات ہوتی رہی ہے افکورس کہ بڑی اس میں اہم چیزیں تھیں جو پاکستان کے فیوچر سے دیٹڈ ہیں پاکستان کے جمہوریت کے ہیں اگلی الیکشنز کے ہیں ان کا بڑا ایک ایک اس میں اہم رول ہے جو کل پرمیسٹو پاکستان کے انٹرویو آیا ہے اور اسے ایک نئی میں سمجھتا ہوں پاور گیم جو ہے نا ٹگ آف وار کہہ لیں پاور گیم کہہ رہے ہیں پیٹریٹک گیمز کہہ لیں اگر کوئی مطلب مووی کی زبان میں تو وہ شروع ہو چکے ہیں سو یہ جو سال جو ہے دوہزار بیس ویسے پاکستان میں اگلے بڑے اہم ہیں جیسے وزیراعظم صاحب نے بھی کہا ہے جناب انہوں نے خابر گھمن کو کہا جناب کے تین مہین اگلے بڑے اہم ہیں ایک انہوں نے کھلی سی بات کہہ دیا اس کی کوئی اس کی فردر انہوں نے آکے لابورشن نہیں کی کہ تین مہین کیوں اہم ہیں یہ گرچہ ان کے ناکد کہتے ہیں کہ یہ وزیراعظم صاحب کا ان کا پرانا انداز ہے کہ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں اگلے تین مہینے اگلے چھ مہینے اگلا سال بس آنے والے دن ہیں ہم اس سے مشکل سے گزر گئے ہیں تو اس طرح کی وہ چیزیں ہیں وہ لیڈرشیپ کو کرنے پڑتے ہیں لوگوں کو اپنے ورکرز کو اپنے اپنی جو فالوئنگ ہیں ان کو امید آپ نے دلائے رکھنی ہوتی ہے آپ انہوں امیدیں ختم کرتے ہیں تو پھر فالوئر یہ آپ کے بھاگ جاتے ہوتے ہیں سو وہ تو ایک پولٹیکل ایک ہوتا ہے ٹرک ہوتا ہے جو موسٹ آف دا پیپل آکے یوز کرتے ہیں اپنے فالوئرز کو فالوئنگ کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے آرمی چیف کو ایکسنشن دیں گے نہیں دیں گے اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر جو بابر افتخار صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی بڑی اہم انہوں نے بات چیتی اس پر کی تھی پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے جو وزیراعظم صاحب نے ایک انہوں نے بڑا اس کا ڈیل کی جو باتیں ہو رہی تھیں وہ ڈیل فوج بھی کہہ رہی ہے نہیں ہو رہی وزیراعظم صاحب نے بھی خیر انہوں نے خود کہا تھا نہیں ہو رہی تو انہوں نے لہٰذا کاجی بس وہ لوگ جو کہہ رہے تھے بات چیت ہو رہی ہے تو ان کو ان کے بعد غلط نکلی ہے اور حکومت جو ہے نا وہ نال رہے تو ڈھول دبچے سارے ٹھیک ہے بھئی نہیں ہو رہی ہوگی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی یا خفے ملاقاتیں نہیں ہوئیں وہ تو کنفرم ہو گیا چلیں باقیوں کو تو چھوڑ دیں جب وزیراعظم صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ریلیف دینے کی کوشش کی جاری ہے نواز شریف صاحب پر تو کس نے ریلیف دینا ہوتا آپ اور میں نے ریلیف دینا ہوتا یا عدالتوں یا ہمارے جی اچ کیوں نے دینا ہوتا سو بہت سیدہ وزیراعظم صاحب کو پھر اس کا مطلب مسنفرم کیا گیا اگر ڈیل نہیں ہو رہی اور پلس ڈیل اگر ہو بھی رہی ہو تو کامن سینس کے بات ہے کہ اس کو دی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ بیٹھ کے ٹی وی پہ کنفرم کر دیں کہ ہاں جی ہماری ڈیل ہو رہی ہے اور تاکہ اس کے بعد جو لوگ کہہ رہے ہیں شباہ شریف صاحب کی کچھ خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں جو اگین میرے بھی کچھ اس پہ کہہ رہے ہیں میں نے بھی اس کو کانٹر چیک کیا ہے کچھ اس میں پی ایمل نواز میں بھی کچھ سورسز ہیں اور اس سے ہٹ کر کچھ اور پولٹیکل سورسز ہیں جو ان چیزوں کے بارے میں ڈیویلمنٹس پہ آنکھ رکھتے ہیں ان کا بھی یہ کہنا کے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ایک جو گیپ تھا اس کو بریج کرنے کے کوشش کی گیا سو اگر ڈیل نہیں ہو رہی نہیں کرنے تو پھر بھی ان ملاقاتوں کے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ وہ کیوں کی گئی ہیں اور کس لیے کی گئی ہیں اور ان کے خبریں ان کے جو ہے عمران کھان صاحب تک کہنسے پہنچی ہیں کہ انہیں اوپن لی آکے کہنا پڑ گیا ہے یا اس پی آر کو اس کی ان کو کلیریفیکیشن دینی چاہ اگر دینی پڑ گئی ہے خیر اس پہ تو بات میں بات کرتے ہیں میر چیز جو ہے وہ اس وقت تو چل رہی ہے اس کی ایکسٹنشن کے حوالے سے پرمیسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ابھی یہ بہت ارلی ہے it's too early کہ میں اس پہ بات کروں نمبر ابھی بڑا دور پڑا ہے وہی والی بات دلی ہنوز دورست ابھی بہت سارے ٹائم پڑا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس بات کا پہلے سی میرا خیال ہے جنرل باجو صاحب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے دو چار چیزیں میں اپنی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں before I make a comment کہ عمران خان صاحب کو کیا سوٹ کرتے وہ دیں گے نہیں دیں گے extension کیا ہوگی دو چیزیں ہیں ایک کہ جنرل باجو صاحب میں خود انہوں نے صحافیوں کو بتایا ہوا ہے اور مجھے کوئی حرصہ موت بھی پتا ہے اس کا کہ جنرل باجو صاحب نے کبھی ان سے پوچھا کیا تھا کہ آپ کے فیوریٹ آرمی جنرل کون ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ میرے فیوریٹ آرمی جنرل میں آرمی چیف جو ہیں وہ تھے آپ کو یاد ہو کاکر صاحب تھے یہاں پہ وہ جو رہے ہیں عبدالوحید کاکر صاحب تھے آرمی چیف رہے تھے جنرل آسن نواز صاحب کی اس کی ڈیتھ کے بعد نیٹی ٹو میں وہ آرمی چیف بنے تو بینجی بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی رہے تھے ان کو بھی extension کی ان کو آفرز کی گئے تھے امریکنز نے کی بینجی بھٹو صاحبہ نے کی انہوں نے accept نہیں کی تھی تو جنرل باجو صاحب کا جو فیوریٹ آرمی جنرل آرمی چیف ہے وہ عبدالوحید کاکر ہیں شاید اس کی مین ریزن یہ تھی ابھی انہوں نے extension نہیں لیتی extension سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں لہٰذا ان کے ذہن میں بھی یہ ہوگا کہ ان کے جنرل بحید کاکر صاحب جو ہیں وہ وحد میرا خیال اس کے بعد آرمی چیف ہیں پچھلے دو ڈیکٹس میں دیکھیں جو کنٹوورشل نہیں ہوا ہے جن کی ایک پروفیشنل ان کے respect کی جاتی ہے ریزن کیا تھی کہ اپنے تین سال پورے کی عزت کے ساتھ گھر چلے گئے تو یہ بھی ایک احمد soldier کے لیے ان کے لیے جو آنے والے ان کے جونئر تھے ان کے لیے role model تھے اس وقت تک جنرل باجوہ صاحب کے لیے role model تھے خیر جنرل باجوہ صاحب نے بعد میں جنرل کیانی صاحب کا model انہوں نے adopt کیا اور انہوں نے احمد کیانی صاحب کی طرح انہوں نے بھی extension لے لی اب اس میں دو extension تو ہو گئی ہیں ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا plus عمران خان صاحب سے مجھے یاد پرتے خوابر نہیں question کیا تھا خوابر گمن نے جب ان کے پہلے دبا ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی دوہزار اٹھارہ کی بات ہے امیرا کلیفہ امیناٹ رانگ یہ اگست کا آخری ہفتہ یا سبتمبر کا میڈل ہوگا دوہزار اٹھارہ میں تو خوابر نے اس وقت بھی سوال کیا تھا جب صحافیوں کے ساتھ آکے پہلے دبا عمران خان صاحب ملے گئے کہ کیا آپ آرمی چیف کو دیں گے extension دیں گے تو خان صاحب نے کہا جیب بہت سارا ٹائم پڑا ہوا ہے اور انہوں نے بڑی طریف کی تھی جنب باجو صاحب انہوں نے کہا جنب باجو صاحب بڑے زبردست وہ افسر ہیں آرمی آرمی چیف ہیں اور پاکستان کے اس سے پہلے کبھی آرمی چیف نہیں ملا لیکن انہوں نے کہا جیب کہ وہ پروفیشنل بندے ہیں تو یہ ان کے ریہ تھی عمران خان صاحب کی لیکن جب آپ کا وہ کہہ رہا ہو ملک کا وزیریعظم یہ ریہ دے رہا ہو تو وہ ریہ سے زیادہ mindset یا فیصلی کی ایک مطلب اس کی آتی ہے آپ کو سینس ملتی ہے تو انہوں نے خبر گمن کو کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ وہ extension نہیں لیں گے انہوں نے مطلب یہ بات کی تھی کہ جنرل باجوہ صاحب extension نہیں لیں گے اب نہیں لیں گے ایک بات ہم نے خیر دیکھا حالات بدلتے حالات میں عمران خان صاحب کی ریہ بھی بدلی ہوگی اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب کیلئے جیسے میں نے کہا ایک انہوں نے کاکر صاحب رول مارڈل تھے ان کی ریہ بھی بدلی انہوں نے اپنی ریہ بدل کے انہوں نے جنرل کیانی والا مارڈل جو ہے وہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ریہ بدلتی رہتی سوچیں بدلتی رہتے ہیں سو اب سوال یہ ہے میں ان کے کیا اب دوسری دفعہ extension کے لئے بھی کیا باجوہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو extension دی جائے جس پر انہوں نے آپ کے سامنے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اس پی آر نے بکیہ بکا جیس پہ بات نہیں ہونی چاہیے اس پیکولیشن مت کریں یہ اس پہ نہیں ہے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اب دو چیزیں ہیں اس کو بیک لے کر جائیں اسی میں یہ دو ہزار اٹھارہ میں جب انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ وہ extension نہیں لیں گے اور باجوہ صاحب سمجھتے تھے کہ وہ ان کا model فالو کریں گے عبدالوحید کاکر صاحب کا کیا اب کیا situation ہے down the year after three years وہ تیسرہ سال اب ہونے والا ہے کیا باجوہ صاحب interested ہیں ہم اس کے بات کر رہے ہیں کیونکہ بات یہ open ہو چکے کہ پرمیسٹر پاکستان خود اس پہ کومنٹ کر چکے ہیں اس پہ کومنٹ کر چکے ہیں تو ابھی اس پہ کومنٹ فیئر کومنٹ اس پہ definitely پاکستان کا آرمی چیف جو ہے پاکستان کی پولٹیکس پہ پاکستان کی جمہوریت پہ یہ ہماری سیکیورٹی ریجنل اور انٹرنیشن آفیئرز پہ بڑا ان کا ایک ایک سٹرانگ ان کے ان کا انفلینس ہوتا ہے انپیکٹ ہوتا ہے تو اس پہ ہمیشہ بات کی جائے گی بحث ہوتی رہے گی کہ آرمی چیف کون ہوگا ایک سنشن ملے گی نہیں ملے گی یہ سارے چیزیں نوازشلی صاحب کا دور بھی ہم نے دیکھا یہ کنفلیٹس میں اسی طرح کا گزرتا رہا ہے تو عمران خان صاحب کے لئے کیا سوٹ کرتے ہیں ایک تو عمران خان صاحب کا جو ان کے ان کے کریٹیکس اور قریبے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے میں انہوں نے آگا سٹینڈ لیا تھا شاید اس کے بعد اس اسٹیبلشمنٹ میں فوج میں بڑی حد تک ایک بدلی پھیلی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے نوازشلی صاحب اور مریم صاحب اور باقیوں کے ساتھ ایک ایک اس پرسنلائز ہوئی انہوں نے چیزیں کی انہوں نے نوازشلی صاحب اور مریم صاحب ایک طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ان کو اس کے باوجود آرمی جو ہے پوری فل انہوں نے بیکنگ دی ان کو امران خان صاحب کو اور ماضی میں مجھے بھی یاد نہیں پڑتا کہ اتنا کھول کر کسی یا سیاسی حکومت کو اتنی بیکنگ دی گئی یا اونرشپ دی گئی یا جتنی امران خان صاحب کو دی گئی اور سارے معاملات ان کے ہینڈل کی ہیں انہوں نے آرمی نے یا آرمی اسٹیبلشمنٹ نے انہوں نے ہینڈل کی سو وہ رائٹلی و ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ امران خان صاحب کم از کم اگر کوئی مسئلہ تھا بھی سا اس کو پبلکلی سنب نہیں کریں گے انہوں نے پبلکلی سنب کیا جس پہ مریکل اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک اینگر ہے ایک وہاں پہ ایک وہاں پہ سوچ ہے کہ پرمیسٹر پاکستان نے جو آرمی چیف نے انہوں چھے اکتوبر کو نومینیشن کی تھی جنرل آرمی ان کے ندیم انجب صاحب کی تو اس پہ انہوں نے جو ریکشن دیا اس سے تو ان کو امبریسمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد پوزیشن کو موقع ملا کہ گیپ ہے اس گیپ کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے انہیں احساس ہوا کہ بھائی صاحب بچہ تو اب جوان ہو گیا یہ تو باپ کو وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں جیسے میرے بچے بھی بعض ہوا میرے سامنے یہ مجھے بھی جواب دے دیتے ہیں بعض چیزوں پر تو بھئی یہ تو بڑا ہو گیا ما شاء اللہ تو جو سمجھدار ہوتے ہیں باپ میرے جیسے وہ پھر ڈیبیٹ کرتے وہ دیکھتے ہیں بچے کا موٹ کیسا ہے اس کے موٹ کے مطابق اس میں گفتگو کی جائے اور کوئی تعلقات زیادہ خراب نہیں ہونے چاہیے سو ایک ریالیزیشن تو ہی ہوگی کہ بھائی صاحب یہ تو اب تین سال بعد تو کیا کہ آنکھیں دکھانے پہ آگئے ہیں پرسیجر بھی پورا کریں گے انٹرویوز بھی کریں گے سمریاں بھی کریں گے باقی کام جو اس سے پہلے ہو رہے تھے وہ نہ پرسیجر پہ ہو رہے تھے نہ سمریز پہ ہو رہے تھے نہ اس وقت کوڈ یاد تھا نہ رولز آف بزنس عمران خان صاحب کو یاد تھے لیکن ڈی جی آئی اے صحیح کے معاملے کو انہیں یاد آگئے کیونکہ جنرل فیض صاحب جن سے میں نے کہا ان کو بڑا قریب سمجھتے تھے بلکہ انہوں نے جنرل فیض صاحب کو ایک طرح کا اگر دیکھا جائے تو انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنے ہی اگر ان کے وہ ہمدرد بھی تھے ان کے لئے بہت سارے فائٹنگ کرتے تھے ان کے لئے بہت سارے کام کرتے تھے اگر ان کے حکومت سپورٹ دے رہے تھے تو انہوں نے اس طریقے کے اس معاملے کو ہینڈل کیا ڈی جی آئی اے صحیح والے معاملے کو ایک اس میں کہا ایک اپنے ہی انہوں نے اپنے جو ان کے سپورٹ والے جنرل پورے اسٹیبلشمنٹ کے گینس پچھ کر دیا اور ان کو پہلے سے ان کو یہ ان کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہم مطرح ہے اس طرح کی باتیں آنا شروع ہو گئیں کہ یہی نئے آرمی چیف ہوں گے تو definitely جو sitting آرمی چیف بیٹھا ہوگا اگر آپ ڈیڑھ سال پہلے یہ خبریں آنا شروع ہو جائیں کہ A, B, C, D جو ہے نا وہ آرمی چیف ہوگا وزیراعظم اس کو بنائیں گے کیونکہ وہ ان کے بڑے قریب ہیں تو وہ جو sitting آرمی چیف ہوگا کوئی بھی ہوگا تو ان کو فیل ہوگا کہ میری position میری authority compromise ہو رہی ہے اور میں شاید ابھی سے side line کیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں میرا کے لئے کس institution کے لئے ٹھیک نہیں ہوتی کہ ڈیڑھ سال پہلے سے یہ خبریں آنا شروع ہو جائیں کہ جناب کے فلاں بندہ جو آرمی چیف بنے گا وہ ٹھیک ہے کہ غلامی صاحب خان صاحب نے کیا تھا جنرل اسلام بیک صاحب کو کرنے کے لئے جس کے بعد وہ یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسٹیبشمنٹ بھی یہ سوچنے بھی مجبور ہو گئی تھی کہ بھائی صاحب یہ تو ہم نے اگر انہیں ایک اکیلا option رکھا ہوا ہے اکیلا option تو پھر کل کو اپنی مرضی کے بہت سارے چیزیں کرے گا وہ تو یہ خان صاحب تو کہتے تھے کہ میرا کوئی option ہے تو بتائیں تو لے کر رہیں تو پھر اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا جس میں امران خان صاحب کو بھی اپسیٹ ہوا ہے اور پھر کہنا شروع کر دیا کہ جناب کے یہ ان کو نواز شریف کو لانے کے کوشش کی جا رہے شباز شریف پہ انہوں نے مقدمے ہیں انہوں نے فوری طور پر بنوا دیئے پوری پی ایم ایل سارے پوری پی ٹی اے ہی جو ہے انہوں نے آگے شباز شریف صاحب کو target کرنا شروع کر دیا corruption کے cases فلان فلان interviews وہاں پہ tweet وغیرہ کیوں کہ انہیں پتہ چل جگہ تھا کہ ان کی خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں پہ پنڈی میں کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں سو مقصہ یہ تھا پنڈی کو میں سے بیجنا تھا کہ بھائی صاحب ہم یہ accept نہیں کریں گے سو وہ دباؤ جو ہے وہ آیا ہے عمران خان صاحب پہ بھی آیا ہے definitely کہ انہوں کے پاس option ہو سکتے ہیں establishment کے پاس لہٰذا ان کا جو ان کی body language ہے یا ان کی tone جو ہے وہ تھوڑی سی بدلی ہے اب اور ابھی جو کال انہوں نے خاور کو کہا ہے تو ایک طرح کا message ہے کہ ابھی اس پہ بات ہو سکتی ہے مطلب بھی time پڑا ہوا ہے تو اتنی جلدی کیا ہے سو ایک پاور game ہے اب اس پہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے باجوہ صاحب نے extension مزید لینا چاہتے ہیں نہیں لینا چاہتے ہیں بعض circles یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ interested ہیں کہ چونسٹھ سال کے عمر تاکہ اگر قانون اجازت دیتا ہے تو وہ ان کو رہنا چاہیے اور میرا بھی یہ مطلب اس پہ ایک last اس پہ comment کروں گا میں کہ یہ جو ہیں باجوہ صاحب کو کیا suit کرتا ہے کہ کیا ایک نئے elections ہوں کوئی نئی یہاں پہ ایک نیا وزیراعظم ہے اور وہ ان کے آکے ایک ان کو extension دے یا وہ عمران خان صاحب ان کو extension دیں یا وہ تیسرا option ہے کہ انہوں نے بڑی انہوں نے چھ سال پورے کر لیے وہ جنہ کیانی کی طرح وہ گھر بھی جا سکتے ہیں اگر انہیں extension لیں نہیں ہوئی میسیس میں تو انہیں suit کرے گا کہ عمران خان سے extension لیں کیونکہ ان کے جتنا ایک ہو چکا ہے bad blood ان کے شریف فیملیز کے ساتھ جس طرح کی باتیں کی گئے ہیں جو کچھ targeted کیے گئے ہیں اور ان پہ مطلب threats وغیرہ وہ آپ کو سارا کچھ پتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ صرف ایک issue ہوا ہے ان کا dgisai والا وہ بھی public کے لیے مطلب ہے ان دونوں نے ایک دوسرے پہ کوئی وہ نہیں کیا ہے کوئی ایک دوسرے پہ attacks نہیں کیا گیا دونوں side سے جو بھی ہو رہا تھا وہ official meeting میں ہو رہا تھا بند کمروں میں ہو رہا تھا سو وہ چیز ابھی بھی ان کے لیے ہو گی دوسرا وہ وہ عمران خان صاحب کو بڑے عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ان کے ساتھ کسی بھی آرمی چیف کا یا ان کا بہت ساری ان کی یہ بھی رہتی ہیں کہ وہ وعدے کرتے ہیں پورے نہیں کرتے ہیں ماضی میں کئی قبر ہیں سو جنرل باجوہ صاحب میں بڑا مشکل ہو گا ہے کوئی شریف فیملی پہ وعدہ کریں اگر وہ وعدہ کرے اور ان پہ اعتبار کر بیٹھیں تو کل کو وانس یوار ای پرمیسٹر آپ نہیں دیں گے اور اس پر باجوہ صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ اپنے وعدے پورے کروا سکیں سو یہ چیزیں ہوتی رہتے ہیں سو ان کو سوٹ کرے گا کہ یہ عمران خان صاحب پہ اگر اس طرح کا کوئی ڈیل وغیرہ کا دباؤ بڑھتا ہے اور خان صاحب اس پریشر میں آتے ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو ذرا ایک اس میں سمجھتے ہیں